یہاں پر جاندار میں سے بے جان کو نکالنا اور بے جان میں سے جاندار کو اور رزق اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے فرما دیجئے کہ رزق محض کھانا پینا مال دولت صرف اسی کو رزق کہتے ہیں یا رزق کا دائرہ بہت بڑا ہے رزق بہت وسیع تصور ہے اسلاح میں اور قرآنی اسطلاح میں ہر وہ چیز جس سے آپ کی نشو نمہ ہو وہ آپ کے لئے رزق ہے علم فکر حکمت ہدایت یہ ساری چیزیں رزق ہیں جو رب کائنات آپ کو عطا فرماتا ہے اولاد کتنی چیزیں ہیں رزق ہیں اس لیے ایک وہ ہیں رزق جو آپ کی جسمانی نشو نمہ کرتی ہیں ایک وہ ہیں جو آپ کی معاشرتی نشو نمہ کرتی ہیں ایک وہ ہیں جو آپ کی فکری نشو نمہ کرتی ہیں ایک وہ ہیں جو آپ کی اعتقادی نشو نمہ کرتی ہیں ہر وہ شئے جو آپ کی نشو نمہ کرے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کرے بڑھوتری کرے وہ آپ کے لئے رب کائنات کی طرف سے رزق ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کرم اور فضل ہے جو اس نے آپ کو عطا کیا اب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رزق کو صحیح استعمال کریں اس لیے کہ پانی بھی جس سے آپ جعلنا من المائ کل شیئن حی اس میں بھی اگر آپ ڈوبکیاں لگائیں گے تو ڈوب جائیں گے وہ جو خود پیغام حیات ہے اس کا بھی استعمال اندازے کے مطابق ہو تو اس سے یعنی چیزوں کا صحیح استعمال یہ پھر رزق کے بارے میں پھر اگلا تصور ہے